اے دل پہلے بھی تنہا تھے اے دل ہم تنہا آج بھی ہیں اور ان زخموں اور داغوں سے اب اپنی باتیں ہوتی ہیں جو زخم کے سرخ گلاب ہوئے جو داغ کے بدر منی ہوئے اس طرح سے کب تک جینا ہے میں ہاگ رائس جینا سے کوئی عبر اڑے کسی قلزم سے رس برسے میرے ویرانے پر کوئی جاگتا ہو کوئی کرتا ہو میرے دیر سے واپس آنے پر کوئی سانس بھرے میرے پہلوں میں کوئی ہاتھ بھرے میرے شانے پر اور دبے دبے لہجے میں کہے تم نے اب تک بڑے دلت سہے تم تنہا تنہا جلتے رہے تم تنہا تنہا جلتے رہے سنو تنہا چلا کھیل نہیں ہے چلو آؤ میرے ہمگاہ چلو چلو نئے سفر پر چلتے ہیں چلو مجھے بنا کے گواہ چلو مجھ سے پہلے تجھے جس شخص نے چاہا اس نے شاید اب بھی تیرا غم دل سے لگا رکھا ہو ایک بے نام سی امید پہ اب بھی شاید اپنے خوابوں کے جزیروں کو سجا رکھا ہو میں نے مانا کہ وہ بیگانے پیمانے وفا ہو چکا ہے جو کسی اور کی رانائی میں شاید اب لوٹ کے آئے نہ تیری محفل میں اور کوئی دکھ نہ رولائے تجھے تنہائی میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن وہ پشیما ہو کر تیرے پاس آئے زمانے سے کنارہ کر لے تو کے معصوم بھی ہے زود فراموش بھی ہے اس کی پیمہ شکنی کو بھی گوارہ کر لے اور میں جس نے تجھے اپنا مسیحہ سمجھا ایک دکھ اور بھی پہلے کی طرح سہ جاؤں جس پہ پہلے بھی کئی اہد وفا ٹوٹے ہیں اسی دو راہے پہ چپ چاپ کھڑا رہ جاؤں قصہ یہ ہے کہ فیض صاحب سیالکورٹ کی جس بکان میں رہائش پزیر تھے اس کے سامنے ایک لڑکی رہا کرتی تھی فیض صاحب جس کی الفت میں مبتلا تھے ایک روز جب وہ کالج گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں نہیں ہیں آغا ناصر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فیض صاحب جب بہت مشہور ہو گئے اور واپس سیالکورٹ آئے تو اسی وقت اتفاقاً وہ لڑکی بھی آئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس لڑکی نے فیض صاحب سے کہا کہ دیکھئے میرا شوہر کتنا خوبصورت ہے فیض صاحب فرماتے ہیں کہ تُو نے دیکھی ہے وہ بیشانی وہ رخصار وہ ہوتھ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی صاحب راکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں گوا دی ہم نے ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غمِ الفت کے اتنے احسان کے گنواوں تو گنوا نہ سکوں ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے جس ترے اور کچھ سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں سمجھ گئی